موسیقی اسحنال بکناظرین قدو بیش رزی کے ساتھ اور آج کا ٹاپک بھی وہی جو ہم دوروں سے ڈسکس کر رہے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکڈ امپلائز جو ہیں ان کی جوائننگ کا طریقہ کر ہم نے بتایا تھا کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کی نکل کے امرہ سادہ کاغذ پر اپنے میکمے کے سربراہ کو یا اپنی ادارے کے سربراہ کو یا اپنی دپارٹمنٹ کے سربراہ کو جوائننگ بھیج دیں گے اور وہ اپنی ویڈیو پر سلے جائیں گے لیکن آج جو پیشرفت ہوئی ہے آج جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں آج عام تعدیل تھی اور وہاں اجلاس ہوئے سیکٹر اپلائز کے مقدر اجلاس ہوئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ طریقہ تار اپنی ابھی نہیں اپنائیں گے دو آرہ سامنے آئیں ایک رائے تو یہی تھی کہ جوائننگ دے دی جائے اور دوسری رائے یہ تھی کہ ہمیں نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا چاہیے اور کیونکہ اس سارے معاملے میں اب حکومت کی جانب سے بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ یہ تمام ملازمین جو تھے یہ انیس سو چھانوے سے ان کی ملازمت کانٹینیو ہو رہی ہے تو جب یہ ایک ہمیں اس کا اس فیصلے میں ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے تو جن اداروں میں ابھی تک ان کی فکسیشن نہیں ہوئی اور ان کی سینئرٹی کا ایک کاؤنٹ نہیں ہوئی ملازمین کی سو جب وہ سمپل جوائن کر جائیں گے اس طرح تو پھر وہ ملازمین مزید کوئی اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں محکمت مزید رکاوٹ ڈال سکتے ہیں ملازمین کے معاملے میں اور پھر وہ ایک معاملہ جو اب تقریباً حل ہو چکا ہے وہ پھر کھٹائی میں پڑھ جائے گا اور کسی نئی عدالتی کاروائی کی ضرورت پیش آئے گی جیازہ اب یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے آج اجلاس ہوا اس کا مسترکہ علامیہ بھی جالی ہو جائے گا اور آج یہ فیصلے کیے گئے ہیں کیونکہ ملازمین نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں گے اور اب یہ کہاں جا رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے مندرجات کے مطابق نوٹیفیکیشن جالی ہو اور مطالقہ محکموں کو وہ نوٹیفیکیشن جائے اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد جس میں یہ سب طریقہ کار لکھا ہو ملازمتوں کی سنیارٹی بھی لکھی ہو ان کے پچھلے معاملات سارے جو ہیں وہ بھی کلیر ہو اور یہ جو ایکٹ تھا پانیمانی ایکٹ کا معاملہ جو تھا سیٹ امپلائز ایکٹ کا معاملہ بھی تھا اس سے بھی چکے نجات مل چکی ہے لہٰذا اس سارے معاملے کو اس ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیٹر کر دیا جائے تا کہ جب یہ ملازمین دوبارہ اپنی ملازمتوں پر آئیں تو ایک تو انہیں کوئی دھڑکا نہ ہو کہ دوبارہ ان کے ساتھ کوئی بدنیتی ہوگی اور دوسری جانب یہ بھی کلیر ہو کہ انہیں ان کی چونکہ یہ سب لوگ اب اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور کچھ ابھی ریٹائرمنٹ سے دور بھی ہوں گے لیکن جو بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں انہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ پر وہ سارے بینیفیٹس اسی طرح ملنے چاہیے جیسے عدالت نے بتایا ہے کہ یہ سب ملازمتیں انہیں سو چھانوے سے کاؤنٹ ہوں گی اور اسی کے مطابق ان کی پینشن بنے گی اسی کے مطابق ان کے دیگر فنڈز ہوں گی اور جو دیگر ان کی مرات ہیں اور ترقییاں ہیں اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ سارا اسی کے مطابق ہوگا یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے ناظرین اکرام گردو پیش چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں میری اس ویڈیو پر کومنٹ بھی کیجئے اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت پر براہ